آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے میتھو میڈیشن سے کروانے جا رہے ہیں جو حساب کی گتھیا نہیں سلجا رہے بلکہ اپنی جوس کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں مختلف جگوں پہ اپلائی کیا جابز کے لیے خاطرخواہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی جسے ہمارا گھر چلے روزگار چلے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان سید تابشکفیلی حاضر ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے میتھو میڈیشن سے کروانے جا رہے ہیں جو حساب کی گتھیا نہیں سلجا رہے بلکہ اپنی جوس کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ولی محمد جن کا تعلق تو گلگت سے ہے لیکن کراچی میں چار چار جوس کی دکانوں کے یہ مالک ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جہاں تک کیسے پہنچے میتھو میڈیشن کی ڈگری آپ کے پاس سے میتھومیٹکس میں ماسٹرز کیا ہے لیکن کام نہیں کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ جوس کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں یہاں تک کیسے پہنچے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ یہاں پہ آئے ایکچلی یہ تھا کہ 2007 میں میں نے میتھومیٹکس میں ماسٹرز کیا سیون ایٹ میں اور اس کے بعد ہی 2008 میں میری شادی ہو گئی شادی کے بعد میں گلگت موف کر گیا وہاں ہم نے جوب سٹارٹ کیا میرے ساتھ میری میسیز بھی وہ بھی میتھومیٹکس میں ماسٹرز تو دونوں نے ہم نے ٹیچنگ لائن میں جوب سٹارٹ کیا کرنے کے بعد تقریبا ما شاء اللہ تین سال ہم نے وہاں پہ کام کیا اور 2011 میں یہ ہوا کہ بائی میرا اسٹریلیا میں ہے اس نے مجھے بتایا کہ آپ کراچی آجاؤ آئیس کی تحریق کرو اس طرح کچھ اور ایسا کام کرو کہ آپ کو باہر کام آئے میرے آلریڈی دو سسٹرز اور ایک بائی پڑھ رہا تھے یہاں پہ سٹیڈی کر رہے تھے ڈیفرنٹ مطلب سٹیجسٹ پہ تھے اسی اصنا میں نے جو ہے نا مختلف جگوں پہ اپلائی کیا جوبز کے لیے سکول میں کالیجز پہ اور ڈیفرنٹ جگوں میں کہی پہ مطلب خاتر خواہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی کوئی اچھی جوب پروپر ہمارے حساب سے نہیں ملا جسے ہمارا گھر چلے روزگار چلے کتنی سہل جی میرے لیتے ہو زمانے میں آپ کو اس ٹائم پہ مختلف سکول میں جب ہم نے اپلائی کیا تو کہی پہ پانچ ہزار کہی پہ چھے ہزار تو پانچ ہزار میں تو جوب پوسیبل نہیں تھا کرنا کیونکہ انگر کے کرایا بھی ہوتا ہے اور بھی ایک سوینس ہوتے ہیں پھر میں اسی دوران آغاز جوس کے نام سے ایک مشہور برینڈ ہے تو اس پہ میں نے جوس کا کام سٹارٹ کیا آغاز جوس میں آپ نے کیا کام کا خواست کیا کچن میں ویٹر آپ نے کیا کام کیا کیونکہ مختلف کام ہے آپ تو پہلا تجربہ تھا ہے آپ کا اس بارے میں تہا تجربہ پہلے ساپ کا لائن میں میرا بلکل زیرو تھا مجھے کسی مطلب جوس کے بارے میں بلکل ٹوٹل ہی مطلب کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ہوتل لائن میں پہلے تھوڑا بہت کام کیا تھا لیکن یہ کہ جوس شاپ آئس کریم شاپ پہ میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا آغاز جوس آپ نے پھر کس وقت چھوڑا کیونکہ آپ نے پہلی جب برانچ کھوڑے تب تو آپ ساتھ چلا رہے تھے آغاز جوس کو لیکن آغاز جوس کو سیکنڈ برانچ کھولنے کے بعد آپ نے آغاز جوس خیرہ بات کہا جی بالکل میں فس جو برانچ ہمارا چل رہا تھا اس ٹھائم میں کام کر رہا تھا ان کے ساتھ دوہزار سول میں میں نے جب سیکنڈ برانچ اوپن کیا اس ٹھائم میں نے آغاز جوس سے کام چھوڑ گیا کیونکہ پوسیبل نہیں تھا کہ کام کو کنٹینیو کرے پھر میں نے سوچا کہ اپنے پہ ہی پورا ٹائم یہی پہ ہی دے دے دن میں نے نیوز میں دیکھا جنگ نیوز پہ آگز پہ تو جوپس آئے تھے ان کے پاس مختلف ویکنسیز تھے تو میں نے ان کو کال کیا رابطہ کیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے اب آجا انہوں نے اپنا لوکیشن مجھے دیا انہوں نے مجھے دو چیزیں بتایا ایک تو کیچن میں کام کرنا ہے اسے ہلپر اس میں آپ نے صفائی کرنا ہے اور جو بھی کام ہوتا ہلپر کا وہ سارا کرنا ہے ایک یہ کہ آپ نے ویٹری کا کام کرنا ویٹری ہے کہ وہاں آپ نے گاڑیوں میں آڈر لینا ہے گاڑیوں میں آپ نے سرویس دینا ہے جو کیچن میں تھا ان کو دس ہزار روپے دے رہتے ہیں ہلپر کو اور جو جس نے ویٹری کرنا ہے یا ویٹری کی جوب کے لیے جو آیا ہے اس کو کوئی جوب نہیں وہ سلیری نہیں تھی اس کا جو انہوں نے یہ بتایا کہ گاڑیوں سے جو بھی ٹپ ملا وہ آپ کا باقی ہماری طرف سے کچھ وہ نہیں ہے سلیری یا ڈے کے حساب سے کوئی دیاڑی نہیں ہے اسی دوران یہ ہوا کہ میں نے ویٹری کا کام تو کر رہا تھا لیکن سارے کیچن کے چیزیں بھی مجھے کمپلیٹ سمجھایا کیسے جوز بنتا ہے شیکس کیسے بنتے آسکریم شیکس کیسے بنتے سارے ریسپیز فارمولے چھ سال تک آپ آغاز اس پر کام کرتے رہے تو یہ مسٹر جوز کا باغاز ہوا ہے اس کا جس پر ہم بیٹھے ہیں ہمیں آج یہ اس درہ ہوا کہ دوہزار تیرہ میں میں نے سوچا کہ بھائی بھی میرا ساتھ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا بھی یہ کام کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ایکسپیریس ماشاءاللہ تقریبا دوہزار گیارہ سے بارہ تیرہ ڈائی تین سال کا ہو گیا تھا تو میں نے صدر میں ایک جگہ جہاں بوری مسجد ہے اس کے بیگ سائٹ پہ ایک جگہ لے کے چھوٹی سی جگہ لے کے دوہزار تیرہ میں وہ کام وہاں پہ سٹارٹ کیا بڑی دوہزار چودہ میں اپریل دوہزار چودہ میں ہم نے گارڈن کے علاقے میں ایک چھوٹی سی شاوپ ہمیں ملی تو ہم نے بولا یار پھر بھی اللہ کا نام لے کے دفعور ٹرائی کرتے اپنا کام کا ہم نے اوپن کیا تو ماشاءاللہ اس پہ یہ ہوا کہ بائی جو سٹڈی کر رہا تھا بی سی ایس کر رہا تھا اقرائی اونیورسٹری سے اسٹرائی تو اس نے بھی اپنی اونیورسٹری چھوٹ دی بولا کہ میں یہ کام سنبھالوں گا اور میں انشاءاللہ اس کو کامیاب کروں گا سیکنڈ برانچ ہم نے دیفینس میں اوپن کیا جہاں میں آغازی اس پہ کام کرتا تھا اسی کے تقریباً آس پاس یہ تو اسے رہے میں ہمیں ایک شاوپ ملا تو وہی پہ ہم نے سیکنڈ شاوپ اوپن کیا الحمدللہ وہ ہمارا کامیاب ہوا اس کے بعد تیسری ہم نے اوپن کیا کلیفٹن میں جہاں بچہ پارٹی ہے اس کے بیگ سائٹ پہ ماشاءاللہ سے وہ بھی کامیاب ہوا اور فورت ہماری یہ برانچ ہے سوجر بزار میں ہے تو یہ ریسنٹلی اس کو ابھی ایک سال ہونے والا ہے یہ مارچ میں آپ مجھے بتائیے کہ جہاں ہم موجود ہیں اس برانچ کے اوپن کوئی سپیشیلٹی ہو آپ کی جو آپ کو منیو میں آپ چیزیں دے رہے ہیں کافی دکھ رہے ہیں ہمیں ملک شکس موجود ہیں اور کیا کے چیز آپ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سر سپیشیلٹی میں ہماری ہے کہ اس ٹائم یہاں پہ ہمارا اوریو شیک بہت ہی ماشاءاللہ مرانی اس کیچے سپیشل ہمارا ہے Fei ہمارے سپیشلٹی پیئے تو یہ بھی ایک سپیشلٹی ہے جو چوائن کرتے جیم جاتے ان کے لیے سپیشلٹی ہوتا ہے کافی ہی ہوئی ہوتا ہے Soja le HELP موجود ہیں سولجر بزار کے علاقے میں تو آس پاس کے علاقوں میں آپ ڈیلیوری کرتے ہیں ان ڈیلیوری کے سہولت موجود ہے نہیں ہے بلکل جو سمجھو ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اندر جو بھی ریزڈنس ہے یا آرڈر آتا ہے ہمیں وہ ہم ڈیلیوری کرتے ہیں پروپر ہم نے ڈیلیوری نہیں سٹارٹ کیا لیکن اب انشاءاللہ کریں گے اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور فوڈ پانڈا کے ذریعے ہمارا کام چل رہے ہیں ماشاءاللہ چاکریباً چار سالوں سے فوڈ پانڈا کے ساتھ ہیں میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ خود بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں بھی جا کے سرف کر رہے ہیں میں نے دکھا رہے ہیں ان سے آرڈر لے رہے ہیں کتنے آپ کے باس جو امپلوئیز ہیں کتنے اس برانچ پر اور دیگر جمع برانچ اس کے پر کیونکہ آپ کو دیکھا آپ خود بھی جو ہے ساتھ کام کر رہے ہیں میں خود کام کر رہا ہوں میں خود جوس بھی بناتا ہوں شیک بھی بناتا ہوں سارا کچھ کام مطلب میں کرتا ہوں لڑکے جب شاٹ ہو تو ہی ون جب رش بھی ہو تو میں کام کرتا ہوں باقی میرے پاس اس وقت ہم دو میں اور بائی نے دو سمسٹارٹ کیے تھے دو ہی تھے اور ابھی الحمدللہ تقریباً تئیس لڑکے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ایسے جو ڈگریز ڈے لیتے ہیں اور جیسے اقویس بھی ڈگری ہے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس ڈگری تو ہوتی ہے لیکن وہ روزگار نہیں ملتا ان کے لئے کوئی پیغام کے وہ کس طرح زندگی اپنی آگے بڑھائیں سر یہ کہ جو پہ تو میں ابھی تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اتنا لازمی نہیں ہے اگر بندہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپرینس ہے کسی چیز میں ملتب کوئی بھی چیز ہو تو کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ آج کل حالات بھی ماشاءاللہ چاہے ہر ایک کو اپنا روزگار خود ہی کرنا چاہے اپنی لیے جو ٹائم آپ کسی دوسرے کے لیے دے رہے ہیں اتنا اگر آپ اپنی لیے دوگے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جوب سے تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کما ہوگی ملتب اپنی قوم سے جوب سے تو ڈبل ہی آپ کما سکتے ہیں